اسلام علیکم گائز اس ویڈیو کے اندر میں لایا ہوں آپ کے لیے ویڈس اپ کے پانچ سوپر سیکر ٹرکس کے بارے میں معلومات یہ کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے جتنے بھی میٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے ایک دو ٹرکس آپ کو معلوم ہو لیکن زیادہ تر اس میں ٹرکس جو ہیں وہ نیو ایڈ ہوئے ہیں جو بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں سو گائز سٹارٹ سے ان تک لازمی ویڈیو کو دیکھئے گا اس سے پہلے چوٹی سی ریوکیسٹ آپ ہر روز نیو ٹیکنیکل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر روز آپ نئی ویڈیو دیکھ سکیں سو گائز سب سے پہلا جو ٹرک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ٹرک ان دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا جو ہر وقت میسج کرتے رہتے ہیں ویڈیو اگر آپ میسج کر رہے ہیں ویڈیو اس سے بار بار آپ سینڈ والے آپشن پر جا کے کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ نئیو میسج یہاں پر رائٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن کتنا ہی خوب ہو اگر کی بورڈ کے اندر ہی آپ میسج سینڈ کر سکیں ابھی ہم سینڈ کے لیے اوپر آپشن میں جانا پڑتا ہے اور یہاں سے جا کے اس کو سینڈ کرنا پڑتا ہے ابھی میں آپ کو ایک ایسا ٹرک بتاؤں گا کہ آپ کی بورڈ کے اندر ہی وہ میسج سینڈ کر سکیں گے آپ نے آجانا ہے مین مینیو میں یہاں سے آپ نے 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ نے چیٹس میں آنا ہے چیٹس میں آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے انٹریز سینڈ یہاں سے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے یہ جیسے ٹک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے آنا ہے اور اپنا کی بورڈ جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے سینڈ والا آپشن نظر آ جائے گا یہاں سے آپ جو بھی میسیز رائٹ کریں گے اب آپ کو اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں سے آپ ایزی لی میسیز سینڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سو گائز آج کا دوسرا ٹرک میرے ان دوستوں کے لیے ہے جن کے موبائل میں ویٹس اپ میں میڈیا فائلز آتی رہتی ہیں مثال کے طور پر آپ کسی گروپ میں ایڈ ہیں یا کوئی بھی فرنڈ آپ کو پورا دن کوئی نہ کوئی چیز بیچتا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ گیلری میں شو نہ ہو مطلب کوئی بھی چیز وہ سینڈ کرتا ہے تو جب بھی آپ گیلری میں جائیں گے تو ٹاپ پہ اس کی چیزیں سامنے آئیں گے کیونکہ ریسنٹلی وہی میسیج اس نے سینڈ کیا ہوں گے جو جو پکچر جو جو سونگ اس نے سینڈ کیا ہوگا وہ سارے کے سارے آپ کے گیلری میں شو ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو ایسی سیٹنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کے موبائل فون میں گیلری میں کوئی بھی چیز شو نہیں ہوگی وٹس اپ کی سب سے پہلے آپ نے جانا ہے تری ڈاٹ میں تری ڈاٹ میں جانے کے بعد آپ نے سیٹنگز میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے چیٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے نیچے ڈاؤن کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے شو میڈیا ان گیلری یہاں پر ٹک ہے کہ جتنی بھی میڈیا فائل آئیں گی وٹس اپ کے تھرو وہ ساری کی ساری گیلری میں شو ہو جائیں آپ نے یہاں سے ٹک مارک کو آف کر دینا ہے اب کوئی بھی آپ کے پاس پکچر آئے گی ویڈیو آئے گی وہ گیلری میں شو نہیں ہوگی وہ جسٹ وٹس اپ کے اندر ہی رہے گی اگر آپ کسی ایک پرسن کا میڈیا گیلری کو بلوک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کچھ یوں ہوگا کہ جس بھی پرسن کا آپ نے میڈیا فائل بلوک کرنا ہے اس بندے کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں سے یہ ٹیپ کروں گا پھر اس کا جو نمبر ہوگا اوپر اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا سکیوڈ آن کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے میڈیا ویزبیلٹی آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے اب اس بندے کا کوئی بھی جو بھی یہ چیز سینڈ کرے گا جو بھی ڈیٹا آپ کے موبائل میں سینڈ کرے گا وہ گیلری میں شو نہیں ہوگا اور وہ جسٹ ورس ایپ کے اندر ہی رہے گا سو گائز اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ٹرک کی جانب تیسرے ٹرک کچھ اس طرح سے کام کرے گا کہ آپ کو اگر پتہ لگوانا ہے کہ آپ کس کس گروپ میں ایڈ ہیں آپ کا نمبر کس کس جگہ پر یوز ہو رہا ہے اور آپ ورس ایپ میں کون سی پروفائل کس دن آپ نے لگائی ہے جتنا بھی ورس ایپ کا ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا آپ ورس ایپ کے طرح منگوا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے لئے آپ کو تری ڈور پر کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ میں آنے کے بعد ریکویسٹ اکاؤنٹ انفو اس پہ آپ نے پریس کرنا ہے اس پہ پریس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ نے ریکویسٹ ریپورٹ پر جیسے پریس کریں گے تو تقریباً تین چار دن لگیں گے اس کے بعد جتنی بھی آپ کی ریپورٹ ہوگی ٹوٹل جتنا بھی ورس ایپ نے آپ نے یوز کیا ہے جہاں جہاں آپ ایڈ ہیں مطلب جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یور ریپورٹ ویل بی ریڈی ان آباؤ تری ڈیز تین دن لگیں گے تین دن کے اندر اندر آپ کی ریپورٹ آپ کے پاس آ جائے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ سو گائز فورت نمبر پہ جو ہمارے پاس ٹریک آتا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹریک ہے گائز اگر آپ کے پاس کوئی بھی پکچر وغیرہ آتی ہے کوئی بھی سونگ وغیرہ آتا ہے یا کوئی بھی میسیج آپ اپنے پاس سیو رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک الگ سے فولڈر ہمارے پاس بن جائے ویٹس ایپ میں تو کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ آپ نے جسٹ اس چیز کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پر میں اس پکچر کو اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا ہوں ایک الگ فولڈر میں یہاں سے میں اس کو لونگ پریس کروں گا اس کے بعد آپ کے جو ہوں گے ٹاپ پر وہاں پر آ جائیں گے آپشن کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ کو سیکڑ اپشن نظر آ رہا ہوگا سٹار کا آپ نے اس پر پریس کر دینا ہے اس پر پریس کرنے کے بعد آپ نے ہو جانا ہے بیک مین مینیو میں آنے کے بعد آپ نے تری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے تری ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس اپشن کا یہاں پر اضافہ ہو چکا ہے سٹار میسجز کو آپ نے پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو سٹار پکچر اپنی لگائی تھی وہ میری اس فولڈر میں آ چکی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی میسج بغیرہ اگر آپ کو پسند ہے یا کچھ بھی آپ اس کو بھی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ میں اس میسج کو فار ایکزمیپل طور پر میں لگانا چاہتا ہوں سٹار پر یہ میں نے لگا دیا اس کے بعد میں دوبارہ سے جا کر چیک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسج بھی یہاں پر آ چکا ہے سو گائز پانچوں اور آخری ٹک جو ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹک ہے گائز اگر آپ اپنا نمبر چینج کرتے ہیں کوئی بھی نیو نمبر آپ اپنا ورس اپ کا لگاتے ہیں تو ہر بندے کو ایک ایک کر کے آپ کو میسج سینڈ کرنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو سینڈ ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا اس کا بہت ہی آسان حال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے کرنا ہے تری ڈاٹ میں کلک اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے سیٹنگز میں سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ میں پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے چینج نمبر میں یہاں پر آپ نے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا اولڈ نمبر کیا ہے جو آپ ابھی یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے نمبر یہاں پر لکھنا ہے جو آپ نیو نمبر رکھنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے نوٹی فی مائی کونٹیکٹس اس پہ آپ نے پریس کر دینا ہے اس کو جب آن کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس سیو نمبر ہیں کہ آپ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ جن سے چینٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کسٹم آپ اپنی مرضی سے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آل کر دیں آل کرنے کے بعد آپ ڈن کریں گے تو جیسے ہی آپ اپنا نمبر چینٹ کریں گے ان سارے کے سارے لوگوں کے پاس آپ کا میسیج چلا جائے گا جو کہ آپ کا نیو نمبر ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گا اور آپ کسی ایک ایک کو بندے کو نہیں بتائیں گے کہ میرا یہ نمبر ہے یا میرا فلان نمبر تھا بہت ہی زبردست قسم کا یہ آپشن ورس اپ نے مطارف کرایا ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے سو بائز یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھے آج کے پانچ سپر سیکر ٹرک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں مزید اسی طرح کی ٹرکس اسی طرح کی ٹرکس آپ کو ملتے رہیں گی اسی چینل سے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی میری نیو ٹرکس موبائل ٹرکس کے حوالے سے آئیں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے وہ بھی بالکل فری میں سو بائز ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ